پاکستان اس تنگ دستی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی دو ہی طبقات ہیں امیر اور غریب امیر قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور غریب قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں پاکستان کا بجٹ بھی انہی دو طبقات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے سرکار بھی انہی دو طبقات پر نظر رکھتی ہے درمیان میں جو سینڈوچ بنتا ہے وہ بیچارہ میڈل کلاسیہ ہے امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ امیر یہ میڈل کلاسیہ دراصل کون ہے یہ وہ ہے جس کے پاس بظاہر امیروں والی ہر چیز ہوتی ہے لیکن سیکنڈ ہے اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن قرائے کا گاڑی ہوتی ہے لیکن بیس سال پورا نہیں گھر میں ایسی ہوتا ہے لیکن عموماً چلتا ائر کولر ہی ہے میڈل کلاسیہ کے کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی کئی سال ہیں گھر میں یوپی ایس ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹری عموماً آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال چھوڑا اس کے گھر میں ہر ہفتے پتلے شوربے والی ولایتی مرگی بنتی ہے یہ اپنے بچوں کو پارک میں سیر و تفریق کے لیے لے کر جاتا ہے تو عموماً گھر سے کھانا لے کر نکالتا ہے اس کے پاس ای ٹی ایم کارٹ تو ہوتا ہے لیکن کبھی پانچ سو روپے سے زیادہ نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی ہمت ہوتی ہے یہ میڈل کلاسیہ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کے منصوبے بناتا ہے جس میں کوئی خرچ نہ کرنا پڑے اس کی گاڑی صرف سردیوں میں کمال کی کورنگ کرتی ہے یہ جب کبھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی فاس فورڈ ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو چھے افراد کی فیملی تین برگرز میں ہی بھوگت جاتی ہے میڈل کلاسیہ اگر ظاہر کر دے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو رشتہ دار ادھار مانگنے آ جاتے ہیں یہ نہ بتائے تو کوئی اسے مو نہیں لگاتا یہ اپنی اوقات سے صرف بیس فیصد اونچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستہ رہتا ہے اصل میں یہ غریبوں سے بھی بتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی کمیٹییں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہے پاکستان میں امیروں اور غریبوں سے کہیں زیادہ تعداد میڈل کلاسیوں کی ہے لیکن یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے ہمارے ہاں ہر وہ بندہ مذہب ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یہ بلکل نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ ایسی میں سو جاتا ہے جس کے پاس نہیں وہ کسی فٹ بات پر نین پوری کر لیتا ہے پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھلا کر کھڑا ہو جاتا ہے رگڑا صرف اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائے غریبوں کی اکثریت کو یہ میڈل کلاس یہی پال رہے ہیں سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس میڈل کلاس میں ہی پائے جاتا ہے یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگی غریب سے بھی بتر گزر رہی ہوتی ہے لیکن انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں آپ نے کبھی لوئر ایلیٹ کلاس یا اپر ایلیٹ کلاس کی ٹم نہیں سنی ہوگی لوئر غریب یا اپر غریب بھی نہیں سنا ہوگا صرف لوئر میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس کی الفاظ ہی سننے کو ملتے ہیں لوئر اور اپر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا لوئر والے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اپر والے کے پاس پرانے مارڈل کی کار نیندیں دونوں کی اڑی رہتی ہیں یہ ایدل ازہا پر قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود کسی اونٹ یا گائے میں حصہ ڈال لیتے ہیں ان کی ساری زندگی گھر کی فال تو لائٹس آف کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بنانے میں گزر جاتی ہے یہ موبائل میں سو ارپے والا کارڈ بھی پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور گھر والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایک مسٹ کال دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آ رہا ہوں دو مسٹ کال دوں تو مطلب ہے کہ میں ذرا لیٹ ہوں یہ ایک دن کے لیے استری کی ہوئے کپڑے دو دن چلاتے ہیں یہ ہر دو گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے رہتے ہیں یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاتے کہ ایک ہی مہینے میں بجلی، گیس اور پانی کے سارے بل اکٹھے ادا کر سکیں لہذا بجلی کا بل ادا کر دیں تو گیس کا بل اگرے مہینے پر ڈال دیتے ہیں ان کی اکثریت چونکہ پڑی لکھی بھی ہوتی ہے لہذا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے میڈر کلاسی کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش نہیں ہوتی اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں ان کے گھر کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں بھی کام کرتی ہے اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ پچاس کلو آٹے سمیت چار پانچ ماہ کا راشن کٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے لیکن میڈر کلاسی پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو پندرہ دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں زکاة غریبوں کو دی جاتی ہے بھیگ کے پیسے بھی کوئی غریب ہی لیتا ہے فطرانہ بھی غریب کا نصیب بھی بنتا ہے لیکن غریب یہ سب لے کر بھی کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تیہ کر لیا ہے کہ چونکہ وہ غریب ہے لہٰذا اس پر کسی قسم کی کوئی محنت فرض نہیں اور باقی سب کو چاہیے کہ وہ اسے مل جل کر پا لیں بھکاری وہ واحد طبقہ ہے جو کبھی کسی کو بھیگ نہیں دیتا آپ کسی بھکاری کو ذرا کسی کام پر لگانے کی آفر کریں آگے سے سننے کو ملے گا وہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن میڈل کلاسیہ کیا کرے یہ نہ زکاة مانگتا ہے نہ فطرانہ اور نہ ہی بھی یہ صرف کڑتا ہے سسکتا ہے اور پھر مر جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا